کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی امپورٹنٹ کال ریکارڈ کرنی ہے اور جیسی آپ ریکارڈ برن دباتے ہیں ایک عجیب سی آواز سامنے والے کو آ جاتی ہے یا پھر سامنے والے کو نوڈویشن مل جاتی ہے اور اس کے بعد کنورسیسن کا پورا فلو ہی خراب ہو جاتا ہے یا پھر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کالز بینہ کسی آنانسمنٹ کے ریکارڈ ہوتی رہے تاکہ آپ فیچر میں انہیں ریفر کر سکیں آفیس کی امپورٹنٹ ڈسکسن ہو یا فیملی کی پیاری باتیں سب کو سیف اور سیکیور رہے لیکن بینہ کسی کو پتا چلے کہ آپ ریکارڈ کر رہے ہو اگر آپ ان سب مشکلوں سے چھٹکارہ پانا چاہتے ہیں اور ایک ایسا آٹومیٹک کال ریکارڈر ایپ ڈھونڈ رہے ہیں جو بینہ کسی آنانسمنٹ کے ساتھ کام کرے تو آپ بلکل صحیح ویڈیو پر آئیں کیونکہ آج میں آپ کو ایک ایسی جبردست ٹریک اور ایپ کے بارے میں بتانے والا ہوں جس سے آپ اپنی ساری کالز بینہ کسی آنانسمنٹ کے ریکارڈ کر پائیں گے اور سامنے والے کو کانے کان خبر بھی نہیں ہوگی تو چلیے اب بینہ کسی دیری کے میں آپ کو سیدھے ان دو طریقوں پر لے چلتا ہوں جس سے آپ اپنی کالز بینہ کسی آنانسمنٹ کے ریکارڈ کر سکتے ہیں سب سے پہلا طریقہ ہے آپ کے فون کی بیلڈ ان سیٹنگ کا استعمال کرنا اکثر بڑی برانٹ جیسے سامسنگ ون پلس یا گوگل پکسل میں ان بیلڈ کال ریکارڈنگ فیچر ہوتا ہے اگر آپ کا فون اس فیچر کو سبڑ کرتا ہے تو یہ سب سے آسان طریقہ ہے اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنے فون کی ڈیلر ایپ کو اوپن کرنا ہے اب ٹاپ رائٹ کورنر میں تھری ڈاٹ یا گیر آئیکن پر ٹیپ کریں اور سیٹنگ میں جائیں سیٹنگ کے اندر آپ کو ریکارڈ کال یا کال ریکارڈنگ کا اوپسن ملے گا اس پر ٹائپ کریں یہاں پر آپ کو آٹو کال ریکارڈ کا اوپسن دکھے گا اس کو آن کر دیں اگر آپ ہر ریکارڈنگ کے بعد نوٹیویشن چاہتے ہیں تو اسے آن کر دیں بہت آئی سجسٹ کہ آپ اسے آف رکھیں ریکارڈڈ کال کو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہاں سے سٹوریج کو سیلیٹ کر سکتے ہیں جیسے انٹرنیل سٹوریج یا میموری کارڈ آپ کہاں سیف کرنا چاہتے ہیں یہاں سے آپ پرانی کال کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں جیسے پچھلے ایک مہینے کی پچھلے تین مہینے کی اور پچھلے چھے مہینوں کی کال آپ ایک ساتھ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں کچھ فونز میں آپ کو آپسن ملے گا کہ آپ صرف اننون نمبر کی کال ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں یا سیلیکٹڈ نمبر کی یا ساری کال آپ اپنی ضرورت کے حساب سے سیلیٹ کر لیں سیمسنگ اور کچھ برانڈ میں یہ فیچر بینہ آنانسمنٹ کے کام کرتا ہے اسپیسلی انڈیا جیسے ریزن میں جہاں کال ریکارڈنگ لیگل ہے لیکن گوگل پکسل فون اور کچھ سٹوک اینڈرڈ ڈوائز پر گوگل ڈائلر میں ابھی بھی آنانسمنٹ آتی ہے تو اگر آپ کے پاس سیمسنگ جیسا فون ہے تو چانس ہے کہ یہ میتھرڈ آپ کے لیے پرفیکٹ ہے لیکن اب سوال یہ آتا ہے کہ اگر آپ کے فون میں یہ بیلڈ ان فیچر نہیں ہے یا پھر آپ کے فون میں آنانسمنٹ آتی ہے تو کیا کریں don't worry اس کا بھی سولوشن ہے ہمارا دوسرا میتھرڈ ہے ایک اچھی آٹومیٹک کال ریکارڈر ایپ کا استعمال کرنا جو بینہ کسی آنانسمنٹ کے کام کریں سب سے پہلے اپنے فون میں پلے سٹور پر جائیں اور سرچ کریں آٹومیٹک کال ریکارڈر یہاں پر بہت ساری آٹومیٹک کال ریکارڈر ایپ آویلیبل ہیں لیکن بہت کام ہے جو بینہ آنانسمنٹ کے کام کرتی ہیں اسپیسلی گوگل کی ریسنٹ پرائیویسی پولیسی چینج کے بعد میں آپ کو دو ایپ سیجسٹ کروں گا جو کافی پاپلر ہیں اور یوزر کے اکارڈنگ بیٹر پاپورمنس دیتی ہیں جیسے کی آٹومیٹک کال ریکارڈر ایسی آر یا کیوب ایسی آر یہاں پر میں آٹومیٹک کال ریکارڈر ایسی آر کا یوز کرنے والا ہوں تو اس پر ٹیپ کر کے ایپ کو انسٹال کریں گے اس ایپ کا لنکھ آپ کو ویڈیو کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا انسٹالیشن کے بعد ایپ کو اوپن کریں ایپ کو اوپن کرنے کے بعد اسٹارٹ ریکارڈنگ پر ٹیپ کریں پھر نیچ پر ٹیپ کرتے جائیں جب آپ ایپ کو پہلی بار اوپن کریں گے یہ آپ سے کچھ پرمیشن مانگے گی جیسے کی فون، سٹوریج، مایکرو فون، کانٹیک، call lock اور ایکسیسیبیلیٹی پرمیشن ساری پرمیشن کو allow کرنا بہت ضروری ہے تب ہی ایپ ٹھیک سے کام کرے گی پرمیشن دینے کے بعد لینگویج کو سیلٹ کریں اور کینٹونیو پر ٹیپ کریں پھر یہاں پر ٹیپ کر کے اس کو کٹ کر دیں ایک آئیڈ آئے گی اس کو کلوس کر دیں اوپن کرنے کے بعد اب کی سیٹنگ میں جائیں یہاں پر آپ کو call recording کا option ملے گا اگر off ہے تو اس کو enable کر دیں اب میں lock لگانے کے لیے اب lock protection پر ٹیپ کریں پھر set پر ٹیپ کریں پوکے پر ٹیپ کریں پھر pin کو انٹر کریں pin کو re-enter کریں پھر recover کرنے کے لیے یہاں سے کوئی بھی ایک option کو سیلٹ کریں پھر اس کا answer یہاں پر انٹر کریں اور save پر ٹیپ کریں email id ایڈ کرنا ہے تو کر لیں نہیں تو ایڈی لیٹر پر ٹیپ کریں اب اگر fingerprint lock کو set کرنا ہے تو enable پر ٹیپ کریں fingerprint verify کریں but i suggest کہ آپ اسے disable رہنے دیں اوپر کی طرح آپ scroll کریں یہاں recording time limit پر ٹیپ کر کے آپ recording time set کر سکتے ہیں کہ آپ کو کتنی دیر تک call کو record کرنا ہے auto delete recording پر ٹیپ کر کے آپ set کر سکتے ہیں کہ آپ کی کتنی پرانی call automatic delete ہوتی رہے increase call volume کو on رہنے دیں تاکہ high quality میں call record ہو setting adjust کرنے کے بعد ایک test call کریں اور confirm کریں کہ recording بینہ کسی announcement کی ہو رہی ہے اور audio quality بھی ٹھیک ہے تو demo کو دیکھنے سے پہلے میں phone کی setting میں جا کے phone کی call recording کو off کر دیتا ہوں جو پہلے on کیا تھا پھر ایک call کریں گے یہاں پر آپ app کا اور phone کا دونوں ڈائلر use کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں call recording properly work کر رہی ہے آپ جو بھی call record کریں گے وہ recording کے section میں آ جائے گی آپ اس پر tab کر کے سن سکتے ہیں اور اگر کوئی part trim کرنا ہے تو وہ بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اور note بھی add کر سکتے ہیں اور caller id کا بھی option ہے بڑھ یہ کام نہیں کرتا تو یہ تھے دو خاص طریقے جن سے آپ اپنی calls بینا کسی کو پتا چلے record کر سکتے ہیں لیکن کچھ extra tips of precaution ہے جو آپ کو ضرور follow کرنی چاہیے tip number one storage management call recordings phone کی storage لیتی ہے تو regularly انہیں manage کرتے رہے ہیں جو recordings کام کی ناؤ انہیں delete کر دیں tip number two battery usage automatic call recording apps تھوڑی battery consume کر سکتی ہیں تو اس کا بھی دھیان رکھیں tip number three privacy recording کو secure رکھیں اور کسی انجان کے ساتھ share نہ کریں and most important دوستو ایک بات کا ہمیشہ دھیان رکھنا call recording کے rules ہر جگہ الگ ہوتے ہیں انڈیا میں one party consent یعنی کہ اگر آپ خود call پر ہیں تو آپ record کر سکتے ہیں لیکن کسی اور country یا state میں ہو سکتا ہے کہ دونوں parties کی consent ضروری ہو تو recording کرنے سے پہلے اپنے area کے loss چیک کرنا مد بھولنا اس ویڈیو کا مقصد شریف information دینا ہے اس کا غلط استعمال نہ کریں دوستو دیکھا آپ نے کتنا آسان ہے اپنی calls کو بینہ کسی announcement کے record کرنا اب آپ کو کسی بھی important conversation کو miss کرنے کی یا بھول جانے کی چندہ نہیں کرنی پڑے گی ساتھ ہی آپ کی privacy بھی maintain رہے گی مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے helpful لہی ہوگی اگر آپ کو یہ trick پسند آئی ہیں تو اس ویڈیو کو ایک like ضرور دینا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مد بھولنا جنہیں اس کی ضرورت ہو سکتی ہے اور ایسی amazing tech tips اور trick کے لئے چینل کو subscribe کرنا مد بھولنا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے keep recording ملتے ہیں